اس حدیث کو امام احمد نسی اور امام البحقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتاکم رمضان شہر مبارک تم پر رمضان کا مہینہ آیا ہے یہ ایک مبارک مہینہ ہے یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے برکت کس کو کہتے ہیں خیر کی زیادتی اور اس کی بقا کو خیر جو اللہ کی طرف سے آتی ہے وہ خوب ہو جائے کم میں زیادہ ہو جائیں اور وہ خیر باقی رہے رمضان کا مہینہ برکتوں والا ہے کئی اعتبار سے مثال کے طور پر رمضان کے فضائل میں ایک فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کو اللہ تعالی نے قرآن کے نزول کا مہینہ بنایا اس مہینے میں اللہ تعالی نے آسمان دنیا پر قرآن کریم کو نازل کیا اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن خدا للناس و بینات من الہدى والفرقان سورة البقرہ آیت نبر اکسو پچاسی اللہ نے فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لئے ہدایت ہے قرآن لوگوں کے لئے ہدایت ہے و بینات من الہدى والفرقان اور اسی قرآن میں ہدایت کی دلیلیں نشانیاں ہیں اور اس میں یہ فرقان ہے و بینات من الہدى والفرقان ہدایت کی دلیلیں اور فرقان کی دلیلیں اس میں ہیں یعنی انسان چاہتا ہے اس کو ہدایت ملے ہدایت کیا ہے قرآن سے معلوم ہوگا لیکن ہدایت کے راستے پر چلتے چلتے اگر کبھی کنفیوجن آ جائے شبہات پیدا ہو جائیں تو ان شبہات کا علاج بھی اس قرآن میں ہیں کہ اس قرآن کو پڑھنے سے انسان کو یقین ہو جائے گا کہ واقعی حق کیا اور باطل کیا ہے تو رہنمائی اللہ کی اس کتاب میں ہیں اور اسی طرح سے گمراہی سے بچنے کے لئے ہدایت اور گمراہی میں تفریق کی دلیلیں بھی اس کتاب میں ہیں اس کتاب کو اللہ تعالی نے نازل کیا کس مہینے میں کون سے مہینے کا انتخاب اللہ نے کیا تقوی والے مہینے کا انتخاب کیا جو ہدایت کے لئے ضروری ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدَلِّ الْمُتَّقِينَ یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں یعنی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے هُدَلِّ الْمُتَّقِينَ یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لئے تقوی والوں کیلئے ہدایت ہے اور رمضان کا مہینہ تقوی ہی کی تیاری کا اور اسی کی ترقی کا مہینہ ہے روزے رکھ کر انسان تقوی اپنے آپ کو مالا مال کرتا ہے تقوی کی صفت اپنے اندر پیدا کرتا ہے اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں نازل کیا جس میں اہل ایمان کے تقوی کی پرورش ہے تو اس مہینے کی فضیلت یہ ہے اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے تمام مہینوں میں قرآن کے نزول کیلئے چنا کتنی بڑی فضیلت ہے قرآن مسلمانوں کا شعار ہے اس سے بڑھ کر کیا نعمت مسلمانوں کے پاس ہو سکتی ہے کہ قیامت تک محفوظ رہنے والی کتاب اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں نازل کی جس میں زندگی کے سارے مسائل کا حل موجود ہے اور قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے ساری کتابوں کو منسوخ کرنے والی کتاب جس میں اولین و آخرین کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی امی پر نازل کی یہ کتاب آج بھی ہمارے پاس ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا موجزہ ہے ایسی چیز جس کی بنیاد پر لوگ مسلمان ہوں گے تو یہ مہینہ قرآن کی نزول کا مہینہ ہے اسی طرح سے رمضان کا مہینہ کفارہ سیئیات کا مہینہ ہے گناہوں کا کفارہ اس مہینے میں ہوتا ہے کفارہ کس کو کہتے ہیں مٹانے کو اللہ تعالیٰ بندوں کی گناہوں کو مٹاتا ہے اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پانچ نمازیں ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک ورمضان الى رمضان اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک یہ سارا وقت جو ہوتا ہے یہ جو فاصلہ ہوتا ہے یہ آمال ہوتے ہیں مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الكبائر ایک نماز سے یعنی پانچ نمازیں اور اسی طرح سے ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ اور اسی طرح سے ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے گناہوں کو کیا کرتا ہے مٹاتا ہے شرط یہ ہے کہ آدمی نماز صحیح پڑے جمعہ صحیح سے ادا کریں رمضان ٹھیک سے رمضان میں آمال کریں رمضان ٹھیک سے گزاریں اگر یہ کرے گا تو اس کے لیے گناہوں سے یہ رمضان کفارہ بن جاتا ہے اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اسی طرح سے رمضان کے مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی ہدایت کا دشمن شیطان ان کو قید کر دیتا ہے اسی مہینے میں تاکہ بندے اللہ کی عبادت ٹھیک سے کر پائیں انہیں پریشانی نہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّ رَمَضَان جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے پہلی رات رمضان کی سُفِدَتِ شَيَاطِينُ مَرَضَتُ الْجِنُ شیاطین میں سے سرکش جنات کو قید کر دیا جاتا ہے ان کو زنجیریں پہنائی جاتی ہیں وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ الْنَارِ اور جہنم کے دروازوں کو تعلہ لگا دیا جاتا ہے بند کر دی جاتے ہیں فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابِ ان میں سے ایک بھی دروازہ جہنم کے دروازوں میں سے کھولا نہیں جاتا ہے وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجِنَانُ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابِ اور جنت کے سارے دروازے کھول دی جاتے ہیں اور ایک بھی باب ایک بھی دروازہ ان میں سے بند نہیں رکھا جاتا جنت کے دروازوں میں سے وَنَادَ مُنَادٍ اور اللہ کی طرف سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِل وَيَا بَاغِيَ الشَّرِ أَقْصِر اے خیر کا ارادہ کرنے والے آگے بڑھا آگے بڑھا اور اے شر کا ارادہ کرنے والے رک جا رک جا یہ اعلان اللہ کی طرف سے ہوتا ہے بھلائی کا ارادہ ہے آگے بڑھا ٹھہرا مت رہے انتظار مت کر انتظار کس چیز کا ہے موقع آگیا آگے بڑھا ایک دوسرے سے مسارات مسابقت کر لوگوں سے نیکی میں بڑھنے کی کوشش کر آگے بڑھا لیکن گناہ کا اگر تیرا ارادہ تھا رمضان کے مہینے میں فلمیں دیکھنے کا گانے سننے کا غزلیں قوالیاں سننے کا عام طور سے آپ دیکھیں مسلمان اس کو بھی دین کی چیز سمجھتے ہیں کہ رمضان میں قوالی گھر میں لگائیں یہ جائز نہیں ہے موبائل فون پر بیٹھ کے سارے موسیقی سے لے کے اور شو اور نجانے کتنی خرافات یوٹیوب پر دیکھنے کا اگر تیرا ارادہ ہے رک جا اس مہینے کو زائے مت کر تو یا باغی الخیری اقبل و یا باغی الشر اقصر وللہ اتقاؤ بنا النار اور اس مہینے میں اللہ تعالی کی طرف سے کئی لوگ جو جہنم کے حقدار ہیں انہیں جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے برے ہیں کہ مر جاتا جہنم میں چلا جاتا اللہ تعالی اسے جہنمیوں میں سے نکال دیتا ہے یعنی ان لوگوں کے فہرس سے اسے نکال دیا جاتا ہے اس حدیث کو امام الترمدی ابن ماجہ ابن حبان اور حاکم اور بہقی نے روایت کیا ہے تو اس حدیث یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں کئی لوگ آزاد کیے جاتے ہیں جہنم سے کاش کہ ہم لوگ بھی ان میں شامل ہو جائے ہیں کہ ایک انسان کو اللہ تعالی جہنم کے فہرس سے خارج کر دے اس کو معاف کر دے اس کو بخش دے اس کی دینداری کی وجہ سے اس کی طلب کی وجہ سے اس کی دعاوں کی وجہ سے اس کے نیک آمال کی وجہ سے اس کے روزے کی اخلاص اور مجاہدے کی وجہ سے اللہ چاہے کسی کو بھی معاف کر سکتا ہے وہ اللہ جو ایک فہشہ کو معاف کر سکتا ہے اس کی مغفرت کر سکتا ہے صرف ایک کتے کو پانی پلانے پر وہ اللہ کیوں نہیں معاف کرے گا ایک بندے کو جو اخلاص کے ساتھ اللہ کیلئے بھوکا رہے ہیں اللہ کیلئے نماز پڑھے اللہ کیلئے ذکر و تلاوت کرے لیکن بندے کے عامال ویسے ہونے چاہیے اس میں وہ اخلاص ہونا چاہیے اس میں وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق ہونا چاہیے وہ عمل اللہ ہی کیلئے ہونا چاہیے